ہمارے چینل انڈین فوٹ ریسپی میں آج میں ڈوسہ بناوں گی تو اس کے لیے میں نے یہ سوک کر کے چابل لے لیے تھے اس کا میجرمنٹ تین کپ چابل اور ایک کپ بائی ٹورت کی ڈال اور ایک چمچ میں تھی یہ میں نے تینوں الگ الگ بھگوئے تھے یہ میں نے رات بھر پاچھے پوری رات سوک کر لیے تھے دس سے بارہ گھنٹے اور یہ میں نے دوبارہ بھی سوک کرنے کے بعد اچھے تین چار پانی سے بس کر لیے ہیں اور یہ میں پیس لوں گے آپ کو انٹیٹی ہمیشہ ایسے ہی رکھئے اگر کسی بھی برطن سے چاول کسی برطن سے آپ کو چاول کماپ جیسے لینا ہے تو آپ تین بھاگ چاول اور ایک بھاگ ڈال لینا ہمیشہ اور ایک چمچ میں ٹھیک ہے دانہ آپ ایک ساتھ بھی بھگو سکتے ہیں میں نے الگ الگ بھگوئے ہیں اور اسے اب ہم اچھے سے کر لیں گے گرنڈ یہ ہماری دال پیس چکی ہے یہاں پر آپ کو لگے تو تھوڑا سا اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی بھی ڈال لیجیے اور یہ اب ہمیں یہاں پر اس میں چاول پیس لوں گے تھوڑا سا یہاں پر پانی ڈالا ہے یہ بیٹر میرا پورا پیس بن چکا ہے ایک بار میں نے اسے اچھے سے میکس کر کے اسے فورمنٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تین سا چار گھنٹہ کے لیے کیونکہ ابھی گرمی ہے تو تین چار گھنٹہ کافی ہے فورمنٹ کرنے کے لیے سردیوں میں آپ اسے دس بارہ گھنٹہ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ فورمنٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اسے میکس کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو پانی تھوڑا تھوڑا کر کر ہی ڈالیا ہے میسا کیونکہ ہم دیکھیں گے اس کی جو تکنے سے زیادہ پتلا بیٹر بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ہمارے دوسا اچھے سے پھر بنیں گے نہیں ہمیں یہی تکنے سے یہ اس کی بیٹر کے لیے اور چلیے ہم بنانا کرتے ہیں شروع اب دوسا گیس پر میں نے تبا چڑھا دیا ہے پانی تھوڑا سا چھٹک لیں گے اب اس پر اور اسے ساپ کر کے اب اس پر ڈالیں گے لوسا کا بیٹر اور اسے راؤنڈ راؤنڈ گھماتے ہوئے پھیلا لیں گے اور اسے لو فلم پر تھوڑا سیکھیں گے گولڈن براؤن ہونے تک تھوڑا سا اس پر آئیل ڈالیں گے یہ نیچے سے جو گولڈن براؤن ہو گیا ہے سگ گیا ہے نیچے سے دکھنے لگا تو اس پر تھوڑی سی یہ میں نے سیجبان چٹنی لی ہے یہ مسالہ دوسا میں بنا رہی ہوں تو میں نے اس لیے سیجبان چٹنی لگائی ہے آپ کو اگر سادھا بنانا ہے تو آپ سادھا بھی بنا سکتے ہیں اب اس پر آلو کا مکس رکھیں گے اور اسے ڈوسا ہمارا سکھ چکا ہے اسی طرح سے ہم اپنے سارے ڈوسا بنا لیں گے اور آپ اس طرح سے ڈوسا بنائیے تو آپ کا پرفیکٹ ڈوسا بنے گا کرسپی بھی اور چپ کے گا بھی نہیں ہی تب ایسے دوبارہ سے ہم پانی پھر ڈالیں گے اس پر تاکہ اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا نورمل ہو جائے اور اسی طرح سے ہم اپنے سارے ڈوسا بنا لیں گے موسیقی